اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ایم ویری ویری ایکسائٹی ٹوڈے کیونکہ آج وی فور بلوگر کی فورت اپیسوڈ شوٹ ہو رہی ہے اور میرے پاس جو گیسٹ آرہی ہیں وہ ہیں منیبہ مزاری واہو یار میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھے ان سے ملنے کا ویسی بہت شوق سا اور آج وہ میرے شوہ میں ہوں گی تو واہو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میرا نام ہے خوبیب بیک اور میں اپنے وی فور بلوگر شو کی فورت اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہمینٹرین موٹیویشنل سپیکر اور پی ٹی وی کے سپر ڈوپر ہٹ شو کی ہوسٹ منیبہ مزاری کیسی ہیں آپ پلکل ٹھیک سپر ڈوپر ہٹ شو کہنے کا شکریہ میں فالو کر رہا ہوں آج کل شو کو بڑا مزا آرہا ہے میں نے کچھ اپیسوڈ دیکھیں تو بہت زبردست جا رہا ہے بہت شکریہ کیا فلو ہے آپ کے شو کا کیا چاہ رہی ہیں آپ اس سے خوبیب فلو بیسکلی سٹرونگ کانٹن ہے میننگفل کانٹن ہے ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پی ٹی وی کا مقصد کبھی بھی ریٹنگ نہیں رہا ہمارا مقصد ہمیشہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے چاہے دو لوگ دیکھیں دس لوگ دیکھیں اگر آپ کا کانٹنٹ سٹرونگ ہے لوگوں کی سوچ کو بدل رہا ہے that says it all تو میری میری پوری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ ہم سٹرونگ پوزیٹیف کانٹنٹ لے کر آئیں اور سماج کو بہتر بہتر سماج بنائیں اچھا آپ اتی ساری ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں میں کل یوٹیوب پہ جب سرچ کر رہا تھا تو کافی آپ کے چینل پہ لوگ کافی موٹیویشنل ویڈیوز بھی ہیں اور لوگوں کو سکھا بھی رہی ہیں اگر آپ ان سب میں کچھ ایک ہوتی ہالی تو وہ کیا ہوتا انسان ہی ہوتی اور انسان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو دوسرے کے دکھ کو سمجھ کر اس کا مدعوہ کرنے کی بوشش کرے اور ان سب چیزوں میں I think core element آپ کا ایک اچھا انسان ہونا ہے اور جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں تو آپ اچھے پروفیشنل بھی ہوتے ہیں اچھے آرٹس بھی ہوتے ہیں آرٹس تو آپ ہیں میں نے کافی آپ کو ریسرچ کیا اور بڑا مسا آیا دیکھ کے اچھا اپنی کوئی ایسی ایک عادت بتائیں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ میں ہوتی اور کوئی ایسی عادت بتائیں جو چاہتی ہیں کہ نہ ہوتی میری ایک عادت یہ ہے کہ میں بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کرتی ہوں اور یہ اچھی عادت نہیں ہے صحیح اور بس یہ ایک ایسی عادت ہے جو میرے اندر ہے اور میں چاہوں گی کہ یہ نہ ہو we should not trust people لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلی بار کسی سے ملتے ہیں تو میں تو پہلی بار اس کو blindly trust کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس نے ابھی بتایا نہیں ہوتا کہ میں دھوکے باز ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں تو میں تو trust کر لیتا ہوں دیکھے خبی دھوکے باز کبھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ دھوکے باز ہے لہٰذا ہر انسان کے اوپر آپ جب بھی invest کرتے ہیں اپنا trust تو اس کو conditional ہونا چاہیے تو آپ کی اپنی judgment پہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی جج کر لینا چاہیے یا ہمیں بات میں کرنا چاہیے جج نہیں کرنا چاہیے نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ شخص بہت اچھا ہے آپ کو تکلیف نہیں دے گا نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہمیشہ middle میں رہنا چاہیے اچھا میں لو رکھیں کہ پہلے سے اندازہ نہ لگا لیں گے اندازہ نہ لگا لیں گے اچھا منیبہ کی لائف کی پراریٹیز کیا ہیں فرینڈز فیملی ورک کیا ہے کچھ کچھ یا one two three کریں یا one two three کریں چلے میری پراریٹی میرا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ وہ گیارہ سال کا ہے اور لہذا فیملی کمز فرسٹ آپ کی خوشی میں آپ کے غم میں آپ کے درد میں سب سے پہلے آپ کی فیملی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے دوست ہوتے ہیں صحیح کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہوتا تو اس وقت آپ کو کون پش کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے وہ آپ کے فیملی اور آپ کے دوست ہیں اور کام پھر تیسری نمبر پہ آتا ہے تیسری نمبر آپ کی اپنی مدر کے ساتھ بھی کافی بانڈنگ ہے جی 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 بالکل وہ تو میری زندگی کی سپر ہیرو ہیں ہے نا جی ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی اپنی والدہ کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ آج میں جو بھی ہوں and whatever I aim to be I owe it to her اور بس وہ میری زندگی میں واحد hope تھی ہی آگیں اس وقت جب کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا she kept me going صحیح 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 فارگ وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں ہر قسم کی اکٹیویٹیز ہوتی ہیں میں تو گیمز کھیل رہا ہوتا ہوں تو آپ کیا کہا رہی ہوتی ہیں میں فارگ جب بھی مجھے ملتا ہے اس میں ایک تو فیزیو تیرپی بہت ضروری ہے وہ تو ایک مجر پارٹ مگر اس کے ساتھ پینٹنگ کرتی ہوں پینٹنگ میں نے آپ کی کچھ دیکھنی ہے میری بڑی خواہش ہے کہ پینٹنگ آپ کی دیکھوں عورت ہے جو اپنا گھر چلا رہی ہے فیملی چلا رہی ہے بچے چلا رہی ہے اور وہ شاید کچھ بننا چاہتی تھی لائف میں سو اتنی بیزی اتنی مسروفیات ہونے کے باوجود وہ کیسے اس کو پرسو کرے کیسے کرنا چاہیے گے زندگی میں ایک دن میں چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹ آپ نے لیے نکالیں اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے اس ایک گھنٹے میں لکھ لیجئے آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے کتنی خواتین ایسی ہیں جو ہاؤز وائیوز ہیں اور ہاؤز وائیوز ہونا is a 24-7 job اور یہ ایک ایسی thankless job ہے جس میں کوئی بھی شخص آ کر یہ کہتا ہے سارا دن گھر میں تم نے کیا کیا ارے بھائی آپ جب ایک دن بچوں کے ساتھ گھر میں گزارے ہیں تو سہی آپ کو لگ پتا جائے اس میں آپ کو پی نہیں ملتی اس میں آپ کو ایک thankless job ہے you owe that گھر کا خرچہ ملتا ہے سارا کا سارا پکڑاتے ہیں علاقے گھر کا خرچہ ملتا ہے جس سے صرف groceries آتی ہیں میرے بھائی نہیں اس کے لابے بھی کچھ دینا پڑتا ہے لیکن I think there is a lot more I think ہر انسان مرد ہو اور عورت ہو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں ہمارا passion ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں خواتین سے کہ اپنی زندگی میں ایک گھنٹ اپنے لیے ضرور نکالیں کچھ نہ کر کے دیکھئے جس کے پاس شکر کی نعمت ہے وہ بڑا خوشنصیب انسان ہے what you have in this moment اس پہ شکر کر لیں اگر اس وقت آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ آپ کے لئے کافی نہیں تو دنیا کی کوئی بھی نعمت اللہ آپ کو دے دے وہ آپ کے لئے ناکافی ہوگی اچھا مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ امیر نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں ساری طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے مومنٹس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے سو مطلب ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی اس میں رہ کے ہی اس میں خوشیاں ڈھونٹا رہے خوشیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں desire تو آپ کی بڑھتی رہتی ہیں ہر قدم پر خواہشات آپ کی بڑھتی ہیں خوشیاں آپ کے اندر ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر کریں اور جو نہیں ملا اس پر بھی شکر کر لیں کوئی بات نہیں اچھا پاکستان ہے تو ہم ہیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے نا سو اس کے بارے میں کوئی ایک میسیج دینا چاہیں پاکستانیوں سے بات کر رہے ہوں یہ کیمرہ آپ کے ساتھ ہے اب بتائیں در پاکستانیوں کیا کرنا چاہیں گے پاکستانیوں سے یہ کہوں گے کہ اس پیارے وطن پاکستان کو اون کیجئے اس میں کیڑے نکالنے سے بہتر ہے بھری ہو کھانے سے اور میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ ارے بھائی ہمارے ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے لفظوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا مجھے فوڈ ڈرائیف کرنی ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے لہٰذا تنقید کرنے والے کرتے رہتے ہیں کوئی ملک میں بیٹھ کر کرتا ہے کوئی ملک سے باہر کرتا ہے اس ملک میں رہ کر آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا ریل پیٹریارٹیزم سائی زبردست چلیں دی نیکس قویسن کی طرف چلتے ہیں آپ نے ٹی وی پہ اپنا شو کیسے شروع ہوا کیا پلان کیا تھا کئی سے کال آگے کہ شروع کریں آپ کو ٹی وی پہ کرنا چاہیے کیسے آئیڈیا ہے پی ٹی وی میں آپ تب ہی آتے ہیں جب آپ کو کال آتی ہے تو it was really sweet of the people in پی ٹی وی جنہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسا پروگرام ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں جس میں ہم سماجی ایشوز پر بات کریں جس میں ہم انسنگ ہیروز کو سیلیبریٹ کریں اور ہم سماجی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور تب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا بائی دو وی بیگ اینکر میں نے پی ٹی وی سے ہی اپنا کریر بھی سٹارٹ کیا تھا میں نے تقریبا تین سال رمضان ٹرانسمیشن کی ہے پی ٹی وی کی ٹوٹل میرے خواہ سے پانچ سال سے زیادہ ہوگی آپ کو ہاں چی جی جی کافی زبردست زبردست بڑی اچھی ریٹنگ آرہی ہے آپ کے شو کی لوگ دیکھتے ہیں اچھا آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوبولر ہے اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں مطلب آپ کی ہر ویڈیو پر ملین ہٹس ہوتے ہیں نورملی آج کل بڑے بڑے سوپر سٹارز آپ کی ویڈیو پر اتنے ہٹنی ہو رہے ہوتے ہیں سو آپ اس پہ ہمیشہ پوزیٹیو میسیج دے رہی ہوتے ہیں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں سو کیا آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے مطلب سوشل میڈیا پر آنے کا مطلب پیسہ بھی کمانا کوئی مقصد ہوتا ہے ہوتا ہوگا میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں آپ کا پیسہ کمانا اور آپ کی شہرت یہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جو آپ کو ایسے ہی مل جاتا ہے اگر آپ کا فوکس کانٹنٹ ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میرا کانٹنٹ کنسسٹنٹ ہے بہت آسان ہے آج کے دور میں مشہور ہونا بہت مشکل ہے مقبول ہونا ٹھیک ہے there is a huge difference between the two میں مقبول ہونا پسند کروں گی میں لوگوں کے دل سے قبول لوگ مجھے کرے میرے لئے وہ میرے افیشل چینل کی یوٹیوب کی اس کو چلاتے ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے صحیح لہذا وہ شاید ابھی لوگوں کو 1 ملین سبسکرائبر ابھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے دو سال کی سٹرگل بھی ہے جو شاید نہیں دکھتی اور اس میں کنسسٹنسی ایمپورٹنٹ ہے لہذا پلیز بچوں شہرت کے لیے عجیب عجیب سی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں بہت کالیج اور یونیورسٹیز میں آپ وزیٹ کرتی ہیں جا کے وہاں پہ موٹیویشنل سپیس بھی دیتی ہوگی تو کوئی ایک کومن کسٹن جو سٹوڈنٹ ساپ سے کرتے ہو مطلب سٹوڈنٹ وہ ایک ہی کسٹن ہوتا ہوگا گھم پھر کے کوئی آتا ہو زیادہ جو پوچھا جاتا ہو وہ کیا ہوگا دو سوال ہوتے ہیں ہم مشہور کیسے ہو اگر بچہ آپ سے یہ سوال پوچھتے تو آپ اس کو بتائیے کہ مشہور ہونا ہے یا مقبول ہونا ہے کیونکہ دونوں میں فرق ہے پھر ایک سوال بچے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لئے کیا کر سکتے ہیں and it's a beautiful question آپ بچوں کو guide کیجئے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو تو سوچنے کا شعور ہی نہیں ہے وہ بچے اگر آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں answer them with a good logic آپ ان کو بتائیے کہ بچے جب کوئی آپ کے لئے دروازہ کھولے تو آپ شکریہ بولو آپ سلام میں پہل کرو یہ بھی آپ کی کہتی ہوں کہ youth ہماری hope ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم mentorship start کریں اپنے بچوں کو بہتر انسان بنائیں ان کو motivate کریں اچھا social media پہ ہر بندہ آج کل دیکھ رہا ہوتا ہے social media پہ کوئی funny ویڈیو مل جائے تو کیا کرتے ہیں اس کو خود دیکھ کے بس اپنے تاکی رکھتے ہیں یا دوستوں کو بھیجتے ہیں آج کل دیکھ یہ بھی ہے نا وٹس ایپ کر دی کوئی بھی فنی ویڈیو اس طرح ہوتی ہے تو میں پہلے اپنے بیٹے اور پھر اپنے دونوں بھائیوں کو بھیجتے کیونکہ یہ بہت فنی ہے لیکن میرا بیٹا اکثر اتنا مصروف ہوتا تو وہ کہتا ہے میں بھول گیا دیکھنا لیکن بھائیوں کے ساتھ میں ضرور شہے گا یہ بندے اچھا ازاد سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ڈریم نہیں ہے جو میرا اپنا کوئی خواب ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت سے بہت بڑھ کے نواز آیا میں بہت بہت شکر گزار ہوں بس جب بھوک سے ترپتے بچے نظر آتے سڑکوں کے کنارے اس سے دل خراب ہوتا ہے اور خواب ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا وقت آئے جب لوگ سڑکوں پر ویلچئر پر بچے بھیک مانگتے نظر نہ آئیں اچھا میں یہ کوسٹن سکرپٹ میں نہیں تھا لیکن میں بات ہوئی تو کروں مجھے ایک چیز ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں کئی مارکیٹ جاتا دیوان اور وہ آپ کو harass کر رہے ہوتے ہیں گوڑی کھٹکا دی بیچ میں گھوس رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے یا یہ صحیح ہے ان کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے میں اس پہ ہمیشہ یہ میری اندر سے کوسٹن نکلتا ہے کیا کیا جائے میں صرف بچوں کا ذکر اسی لئے کیا بچے کیونکہ بچے بچے لڑکے لڑکیاں exploit ہو رہے ہیں اور یہ جو ہٹے کٹے لوگ ہیں ان کو بس اللہ تالہ ہدایت دے that's all I can say definitely آپ پیسا آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر کچھ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو بلکل ہی ہمارے ساتھ مجھے لگ رہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں باہر نکلتا ہوں مجھے پانچ بندے یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم پریولیج ہو تمہارے پاس کھانے کو بھی ہے یہ بھی ہے گاڑی بھی ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو پھر وہ بڑی بری بددوائیں بھی دیتے ہیں ہاں وہ کرتے ہیں یہ تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ چلیں اچھا آپ اس میں سپک کیجئے اور بتائیے گا ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو نورملی دیکھا ہے ہمیشہ آپ چھے کپڑے پہنتی ہیں خود چوز کرتی ہیں کوئی اور چوز کرتے ہیں میں خود چوز کرتی ہوں اچھا یہ مارکیٹ میں جا کے ٹائم لگاتی ہیں مارکیٹ پر سوشل میڈیا ہے تو آپ کو چیز پسند کرتے ہیں آپ آن لائن مگا لیتے ہیں پھر ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں اللہ حمدللہ پیسے سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہیں یا پھر خرچ کر کے سوچتی ہیں اچھا میں امیشہ میں دماغ سے نہیں میں دل سے سوچتی ہوں لہذا کچھ لینا ہو کسی کے لیے کچھ خریدنا ہو کسی کی مدد کرنی ہو تو میں تو پھر جو میرا بھائی ہے جو یہاں پہ موجود ہے چھوٹا بھائی ہی از دو مین جو کہتا ہے کہ سٹاپ بس سوچ کر خرچ کر لائیں کیونکہ وہ فائنانسز انڈل کرتا ہے میں بہت شاخر چھو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے آپ لوگ نورمل ہی ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے ہم پاکستانی قوم ایک دن جا کے چیز خریدتے ہیں اس سے اگلے دن جا کے کہتے ہیں واپس کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں یہ میں کر نہیں سکتی میری مجبوری ہے اگر مجھے چار لوگ نہ جانتے تو شاید میں بھی یہی کر رہی ہوتی اچھا آپ کو غصہ آجائے آپ کو تو غصہ پی لیتی ہیں یا پانی پی لیتی ہیں اچھا مزے کی بات جب مجھے غصہ آتا ہے تو جب جب بہت غصہ آتا ہے تو میں بہت زیادہ روتی ہوں تو پانی شانی ہوتی 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 نکالتی چکھ چلنم چلنی میں خاموش ہو جاتی ہوں خاموش ہو جاتی ہوں لیکن بعض اوقات اگریشن نکال کے بھی بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو ہمیشہ غصہ کر کے اتنا افسوس ہوتا ہے بعد میں اتنا افسوس ہوتا ہے اور میں نے کبھی کسی پہ نکالا اور پھر میں جا کے ضرور معافی مانگتا ہوں میں کہتا ہوں اس سے یہی پہ دنیا میں ہی معافی مانگ لو اس لیے جو غلطی خوبیب کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتی آپ جا کر معافی مانگتے ہیں میں وہ ہونے ہی نہیں دیتی کیونکہ میں بات ہی نہیں کرتی لہٰذا آپ پانی پیا کریں اچھا بلکہ میں آپ کو ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ نورول حسن بھائی میرے کوہوستے جگن کے ساتھ ہم نے جب پی ٹی وی رمضان رانسپیشن کیا تو آبدہ جی کے ساتھ ڈینر کرنے کا اتفاق ہوا تو نور بھائی نے کہا کہ آبدہ جی مولیبہ کو سمجھائیں یہ ہر بات پہ رو پڑتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی ہے تو آبدہ جی نے کہا تھا کہ آنسو روح کا وضو ہوتے ہیں تو اگر یہ روتی ہیں تو انہیں با وضو رہنے دیں میری زندگی میں ایک بڑا خواہش ہے میں انتھے ایک بار ملنوں اور یہ کبھی پوری نہیں ہوئی آبدہ جی اگر آپ دیکھ رہی اور ان کی بیٹی مریم اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو ہم دونوں آپ جانتی ہیں ہم بہت بہتے فانز ہیں آبدہ جی تو بہت بہتے فانز آبدہ جی مجھے وہ انڈے والا برگر کی میم یاد آگی میں ام نوٹ ا برگر پرسن مجھے برگر نہیں پسند پھر بھی اگر دونوں میں سے کوئی ایک چوائز کرنی ہے میں انگا کھاؤں گی انڈے والے سے پیٹ خراب ہو سکتے ہیں لیکن انڈے والا برگر بھی کھانا ایک سائنس ہوتی ہے میں تو اس کو بنتے پر دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ جب چمتا سا اس کے اپر مار کے اس کو بکر رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں مزے گا پھر وہ جس طریقے سے ڈال کے دو کٹس لگا کے دیکھتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں انڈے والا برگر بھی ٹرائے کروں اچھا فیوریٹ سپر ہیرو کریکٹر کونس ہے آپ کا ماروز کوئی بھی بہت عجیب سی بات ہے مووویز نہیں دیکھتی زیادہ بہت بہت بورنگ انسان ہیں کوئی سپر مین بیٹ مین کوئی ہی مین کوئی اینٹ مین اتنی زیادہ ہونے ہر چیز کا نام لیں گے ایک مین لگا دیں اس کے ساتھ نہیں وومن بھی آج کل تو خواتین بھی ہیں نا آئرن وومن مجھے ویسے آئرن لیڈی بھی کہتے ہیں میں آئرن لیڈی مول دیتی ہوں آئرن لیڈی خود پسندی کی انتہا دیکھی زبردست ہے آئرن لیڈی آپ پہ بھی فلم بن جانی ہے ایک دن مجھے لگ رہا ہے اوکی اچھا آپ کو ایمپریس کرنے کے لیے کسی میں کیا تین خوبیاں ہونی چاہیے ایمپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش نہ کریں ایمپریس کرنے کی کیونکہ جب کوئی انسان کوشش کرتا تو پکڑا جاتا ہے لیکن تین کوالیٹیز ہم سب میں ہونی چاہیے سب سے پہلے تہذیب سے بات کرنا لوگوں کی عزت کرنا وہ ہم سب کو آنا چاہیے لحاظ کرنا بڑوں کا اور اور کائنڈنس ایمپیتی آجزی جھک کر رہنا آجز ہو کر رہنا غرور تکبر اکڑ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی انسان کو ایک اچھے انسان کے اندر یہ کوالیٹیز ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے ہمیں کسی کو ایمپریس کرنے کے لیے جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نظر آجاتا ہے نظر آجاتا ہے ہم کسی کو ایمپریس کرنے کی کوشش نہ کریں جیسے ہیں جیسے ہی رہے ہیں جی یہ بڑا لائٹ ہارٹیٹس ہے لیکن میں ایک ہی بات کہتی ہوں انسانوں کو ایمپریس نہیں کرنا ہوتا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے سب سے آسان سیمپل چیز سے بھی وہ راضی ہوتا ہے پھر لوگوں کو ایمپریس کرنے سے کیا ملنا آپ کی گوڈ ڈیڈز نماز روزہ زکاة سب پورا کریں گے تو اللہ بھی یہ راضی ہو جائے لوگوں سے اچھا سلوک سب سے امپورٹن ہے حقوق علیباد اللہ مات نہیں کرے گا اچھا آگے کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے اب یہ نہ کہنا کرکٹ بھی نہیں دیکھتی نہیں دیکھتی اس لئے میں پی اے سل میں صرف پاکستان کو سپورٹ کرتی ہوں پاکستان زندہ بار کوئی ایک پلیئر جس کو جانتی ہوں بے شک انیس سو بانوے سے سٹارٹ کردیں جن کو جانتی ہوں میں لالا کو جانتی ہوں شاہد بھائی کو جانتی ہوں میں بہت پیارے بھائی ہیں میں جانتی ہوں وہ بہت پیارے بھائی ہیں وہ بہت پیارے باپ ہیں تو میری بہت دعا ہے لالا آپ کے لئے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بچوں کے لئے ایک ہمیشہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں ایک فیوریٹ مووی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ دیکھیں اور کوئی لیسن ہو مجھے لگتا ہے ہر فلم کے اندر کوئی لیسن ہوتا ہے ہمیں نہیں ختم ہوتی فلم تو کوئی ایک ایسی مووی جو آپ کے دل پہ لگی ہو جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ میں نہیں دیکھتی لیکن ایک میں نے بہت پہلے مووی دیکھی جو میں چاہتی ہوں سب دیکھیں وہ ہے Pursuit of Happiness Pursuit of Happiness is a movie کیونکہ ہم آج کے دور میں بھاگ رہے ہیں خوشی کے پیچھے اس بھاگ دور میں ہم ناخوش ہیں تو Pursuit of Happiness ایک ایسی خوبصورت فلم ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو How to define happiness that will save اور I know میرے ذہن میں وہ سین آرہا ہے جس کی وجہ سے وہ فلم ہر بندے کو کلک کرتی ہے جب وہ جوب لے کے آتا ہے تو ضرور فلم کو دیکھیں گا مجھے لگتا تھا کہ بڑا زبردست آپ کے ساتھ گپشا کوئی ایک خواہش کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی گانے کی دو لائن سنا دیں نہیں آپ کا سوال یہ تھا جو مجھے کہ اگر کوئی آپ سے کہے گانا گانے کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے نہیں وہ میرے سوال اس لئے چینج کر دیا میں نے کہا دو لائن سنی لیتے ہیں کیا کہتے ہیں چلی ٹھیک ہے میں کچھ گانے کی کوشش کرتی ہوں میرا صاحب تو نہیں چاہیے نہیں بالکل نہیں وہ جو ہم نبا ہوتے مجھے ان کی سنیتے ہیں ایک بڑا خوبصورت سا ایک مصرا ہے جو میں گا دیتی ہوں جو کہ شبدا مجید نے گایا پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے جس شخص نے کاٹوں پہ جس شخص نے کاٹوں پہ ایک عمر گزاری ہے دل چیز ہے کیا چالنا یہ جان بھی تمہاری ہے Thank you very much Muniba آپ نے میری خواہش بھی پوری کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی آج یہ انٹرویو کر کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ بھی انجوائی کریں گے اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ان کا سماچ پروگرام اس کو ریگلرلی دیکھیا کہ اس میں ہمیشہ سکھا رہی ہوتی ہیں یہ کوئی چیز تو آپ لوگ انجوائی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیے گا بہت بہت شکریہ Pleasure بہت شکریہ آنے ہمارا کیمرا کی طرف دیکھے ہاتھ ہلا دیتے ہیں یہ والا ہے ہمارا اللہ حافظ Thank you